اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمغین فاتر السمغات والارزین والسلاة والسلام غلاش رف الولین والاخرین خاتم النبیین شفع المزنبین ابل قاسم محمد وعلا آلہ الطیبین الطاہرین المزلومین المعصومین ولاغنت اللہ الدائمت الباقیہ وعلا اغدائہم وقتلتہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما باغدہو فقط قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابه المجید و فرقانه الحمید انما یرید اللہ لیزہبا عنکم الرجسا احل البیت ویتاخرکم تدخیرا السلام غلل حسین وعلا علی ابن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین اعظم اللہ جورنا بمسابنا بالحسین علیہ السلام بارے لہاق حسین میں ہمارے عجر کو عظیم کر دے و جعلنا و ایاکم من الطالبینا بساہرے من الآئم و ولیہ الامام المحدی من آل محمد علیہ السلام بارے لہاق ہمیں قرار دے امام مہدی کے ساتھ خون حسین کا انتقام لینے والوں میں ازدار و روز آشور ہے اس اشرہ اول میں حسین ابن علی کے صدقے میں ہم سورہ رحمان پر گفت بس چند جملے سور رحمان کی آخری آیت کے آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں کل تک کی مجلس میں میں نے آپ کے سامنے سیونٹی سکس آیتوں کا خلاصہ مکمل کر دیا تھا بس دو آیتیں پڑھوں گی آپ کے سامنے اور مسائب کی منزل ہے پر بردکار عالم سور رحمان رشاد فرماتا ہے فب ای رب زبان تم میری کس کس نعمت کا انکار کروگے تبارک اسم رب کا زل جلال وال اکرام یہ سور رحمان کی آخری آیت ہے تبارک اسم رب کا زل جلال وال اکرام پر بردکار عالم رشاد رمات ہے بابرکت ہے اور لازوال ہے تمہارے رب کا نام اور پھر وہ رب ہے جو صاحب زل جلال بھی ہے صاحب اکرام بھی ہے کیا معنی نہیں اس کے یعنی پروردکار عالم میں جب سور رحمان کا تذکرہ کیا تو اپنی صفت سے کیا اپنے اسم سے کیا الر رحمان اور سور کا اختتام بھی کیا تو اپنی ہی صفت سے کیا نہیں نام سے کیا یزل جلال اکرام تو خدا اس آیت میں کہہ رہا ہے تمہارے پروردگار کا نام بابرکت ہے اور لازوال کبھی مٹنے والا نہیں ہے تمہارے خدا کا نام اور یہ صاحب جلال بھی ہے ازبت جلال بھی ہے جناب رسالت ماب کے سامنے ایک شخص دعا مانگ رہا تھا مسجد نبی میں اور بار بار پکار رہا تھا یا زل جلال وال اکرام یا زل جلال وال اکرام اس طرح کہہ خدا کو مقاطب کر رہا تھا جناب رسالت ماب نے کہا تو نے اس نام سے پکار رہا ہے خدا کو جو مانگے گا قبول ہو جائے گا کیونکہ روایت میں ملتا ہے کہ اس نام میں اسم آزم یہ خدا کا بازمت جلالت اسم ہے اس کے نام اس ذریعے سے خدا کو جب پکارا جائے اور دعا کی جائے تو دعا فوراں قبول ہوتی ہے تو یہ ہے اس آیت کا ظاہری ترجمہ پانچ میں امام سے آکے پوچھا مولا سورہ رحمان کی اس آخری آیت کا کیا مطلب ہے صاحب زلجلال والے قرام پروردگار تو امام باقر رشاد فرماتے ہیں اس کا باطن یہ ہے کہ اللہ کی عظمت اللہ کی جلالت اگر دیکھنا ہے تو خدا نے ہماری ذات سے اس کا اظہار کیا ہم ہیں صاحب کرامت پروردگار نے اپنی صفات کا اظہار ہم آئمہ کی ذات سے کیا ہے اور خدا نے ہمارے ذریعے ہی مومنین کو اطاعت کی سعادت بخشی ہے یعنی باطن میں یعظیل جلال والے اکرام سے مراد آئمہ معصومین ہیں اور اس کو اگر عملی شکل میں دیکھنا ہے تو کربلا کے میدان میں دیکھئے جس طرح سے مولا حسین بار بار خود بے ارشاد فرما رہے تھے دین کی حقانیت بتا رہے تھے خود کو پہچنوا رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے عرض کربلا کی فضا کہ رہی ہو تم کس کس نعمت کا انکار کروگے سب سے بڑی نعمت محمد وآل محمد کربلا کے میدان میں حسین ابن علی نعمت عظیم تھے امامت نعمت ہے ولایت نعمت ہے حسین ابن علی وقت کے امام تھے اور کربلا کے میدان میں نعمت الہی کو جھٹلایا جا رہا تھا اور مولا بار بار اپنا تعرف پیش کرتے تھے مجھے پہچانو کر نہیں پہچانتے میں نواسہ رسول ہوں میں تمہارے رسول کا نواسہ ہوں میں زہرہ کا لال ہوں میں علی کا فرزند ہوں مگر نعمت الہی کو جھٹلایا جا رہا تھا اور خدا جو کہہ رہا ہے سور رحمان میں کہ میں صاحب عظمت جلال ہوں میں صاحب اکرام ہوں تو کربلا کے میدان میں کیا عظمت و جلالت تھی مولا حسین کی کہا بہتر اور کہا لاکھوں کا لشکر عباس کی نگاہوں پر صبح آشور سے عصر آشور تک عباس کی نگاہوں کا جلال تھا مولا حسین کی شخصیت کی عظمت تھی وہ لشکر یزید اکدم حملہ نہیں کر سکا کہ ختم کر دے چند لوگ تو ہیں یہ عظمت و جلالت تھی حسین خدا سور رحمان میں کہہ رہے ہیں بابرکت ہے تمہارے رب کا نام اللہ زوال ہمیشہ رہے گا بس پروردگار عالم نے اپنی اس صفت کا اظہار بھی حسین ابن علی کے ذریعے میدان کربلا حسین گونج رہا ہے ہر آنکھ ہے جو حسین کے غم میں رو رہی ہے ہر دل ہے جو حسین کے غم میں دھڑک رہے یہ چھوٹے بچوں کا نکلنا یہ بزرگوں کا نکلنا یہ ہمارے جوانوں کا علم و تعبوت لے کے نکلنا اعلان کر رہا ہے وہ پروردگار عالم بھی لا زوال ہے اور نام حسین کو بھی خدا نے لا زوال کر دیا ہے جب تک خدا کی خدا ہی قائم رہے گی حسین کی عظمت حسین کا نام حسین کا غم باقی رہے گا خدا عزائے حسینی کی حفاظت کرے پروردگار عالم دشمنان عزا کو دشمنان دین کو اللہ نیست نابود کر دے عزدار روز آشور ہمیں یاد دلاتا ہے کبھی حق کا ساتھ نہ چھوڑنا حسین نے اس طرح سر بلند کر دیا کربلا کی زمین پر حق کو ایک پہر میں بھرا گھر لٹایا عزدار بچوں کو بتانا ہم ماں ہیں کیوں مولا نے ایک پہر میں تین دن کی بھوک آقی رہے عزدار اس دین الہی پر عمل کرتے رہنا جب تک عمل کرتے رہوگے تم حسین کے مددگار رہوگے تم عاشق حسین رہوگے تم عزدار حسین رہوگے جب تک اس دین پر عمل کرتے رہوگے اتنا قیمتی ہے یہ دین اس کے لیے حسین نے صبح آشور سے عشر آشور تک مسلسل جنازے اٹھائے عزدار ہم اور آپ رات بھر کے جا گئے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں اپنے عزدار جوانوں کو جس طرح علم مطابود کی تیاری جلوس کی تیاری ملہم کہتے صبح سے لگیں رات سے لگیں اگر سوچو عشر روز آشور مالا کتنے تھکے مقاتل میں لکھا ہے صبح آشور جب علی اکبر کی ازان بلند ہوئی جیسے ہی علی اکبر نے ازان فجر دی خیموں سے بی بیوں کے رونے کی صدای بلند ہوئی اور سب سے زیادہ دو بی بیاں رو رہی تھی ایک بی بی زینب کبرا اور ایک بی بی امہ لیلہ ماں رو رہی تھی اب میں اپنے لال کی سواز کو نہ سن سکوں گی زینب کبرا رو رہی تھی اب علی اکبر کی صدا نہ سن سکوں گی اور مولا نے علی اکبر کے لہجے میں آزان اس لیے دلوائی علی اکبر سے اس لیے آزان دلوائی مولا حسین نے میرے رونے والے ہمیشہ نماز کو یاد رکھیں گے میں اپنے لال سے کربلا کے دن کا آغاز اس لیے کروایا میرا چاہنے والا کبھی نماز سے غافل نہیں رہے گا عزدار و ازان ہو گئی مولا کی نماز بھی تمام نہ ہوئی تھی لشکر عزید کو مخاطب کر کہا دیکھو حسین کی طرف پہلا تیر میں چلا رہا ہوں جنگ آغاز ہو گیا مولا لاشوں پہ لاشے اٹھا کے لارے ہیں میں سوچتی ہوں جو تین دن کا بھوکا ہو جو تین دن کا پیاسہ ہو عزدار و خدا نہ کرے کسی کے گھر میں ایک جنازہ اٹھ جائے صبح سے شام تک عزیز و رشتہ دار بھی مدد گار ہو مگر انسان تھک جاتا ہے مگر جس نے ایک پہر میں پیاسے ہوتے ہوئے گھوکے ہوتے ہوئے ارے بہتر کے لاشے ہیں پورا کنبہ پورا کنبہ تہہ دے ہو گیا اٹارہ برس کلال کا لاشہ بھی اٹھا لائے حسین آنو محمد کا لاشہ بھی اٹھا لائے حسین قاسم جھولے میں اب کوئی مرد نہیں بچا سوائے مولا حسین کے اور سید سجاد کے آقا حسین نے صدایہ استغاثہ بلند کی حل من ناصر انصر نا مولا آپ کی سواز غربت پہ ہماری جان قربار کس غربت کے عالم میں کرے تھے حسین اور زکر بلا پہ حل من ناصر انصر نا ہے کوئی جو میری مدد کو آئے مولا دیکھئے لاکو کروڑوں ہیں جو اس کائنات میں کہہ رہے ہیں لپیک یا حسین مولا اس وقت موجود نہ دے مرنا آپ کی مدد کو آتے جیسے ہی مولا کی آواز استغاثہ بلند ہوئی سید سجاد کے خیمے سے رونے ہوا زینب بی بی زینب کہتی ہے بھئی جیسے آواز استغاثہ بلند کی سید سجاد جہاد کے مقتل میں آنا چاہ رہے آقا حسین کہتے زینب سجاد کو روکو ورنہ دنیا امامت سے خالی ہو جائے گی مولا بیٹے کے خیمے میں آئے دیکھا کہ بیٹا شدید بخار میں ہے مولا کے قدم لرس رہے تھے سید سجاد کے اور پھپی سے کہہ رہے تھے پھپی آپ سن رہی ہیں میرا بابا کتنی خربت سے پکار رہا ہے کوئی ہے جو میری مدد کو آئے پھپی مجھے تلوار دے دیجئے اسا دے دیجئے میں بابا کی مدد دعوں گا مولا حسین قریب گئے بیٹے کو سینے سے لگایا ایک بار کی پھر سید سجاد کو غش آ گیا بیٹے کو چکھائی پہ لٹا دیا زمین پر اور مولا مولا حسین کے سینے میں باب کا دل ہے نا بیٹا بیمار ہو شدید بخار میں ہو تو اسدار کیا کام ہوتا ہے ہمدردی کا کہ اس کو پانی پلا دیا جائے مگر آئے میرا مولا حسین اتنے غریب ہیں آج بیمار بیٹے کو دو گھوٹ پانی نہیں پلا سکتے سید سجاد پر غشید داری ہوئی مولا حسین نے بیمار بیٹے کا بازو پکڑا اور سور الحمد پڑھنا شروع کیا شفا کے لیے مولا سور الحمد پڑھتے جاتے تھے آنکھوں سے آسو بہتے جاتے تھے میرا دل چاہتا ہے میں ہاتھ جوڑ کے مولا کی بارگاہ میں کہوں مولا ابھی تو آپ سلامت ہے نا بیمار پر شفا کے لیے الحمد پڑھ رہے ہے مگر مولا آپ کے بعد اسی بیمار کی پشتے بستر کے جا جائے گا اسی بیمار کو ہاتھ گڑیا بیڑیا پہدائی جائیں جیسے مولا حسین کے آسو سیدہ سجاد کی چہرے پہ گرے سیدہ سجاد کی غشتے آگ کھولی دیکھا ایک بار گی بابا سر سے پیٹ تا خون لگا ہوا ہے اتداروں کیسے نہ لگے علی ازدار کا خون مولا نے چہرے پہ ملا ہے اکبر کی لاش اٹھائیے سینے پہ خون ہے حبیب کا لاش آئے ہے اب جب باب کو اس حال میں دیکھا سیدہ سجاد کہتے بابا چچا باز کہاں گئے کہاں سجاد قتل ہو گئے بھئی علی میں سوائے میرے اور تیرے اب کوئی باقی نہیں بچا بیٹے کو اسرار امام سکھا رہے سیدہ سجاد کہتے بابا آپ کی طرف سے اب میں جہاد کو جاؤں گا مولا حسین کہتے بیٹا جہاد کرنا ہے میرا جہاد تیرو تبر سے ہے تلوار سے ہے تمہارا جہاد ہدھ بازار میں میرے لال ابھی تجھے یہ بی بیوں کا قافلہ لے کے جانا ہے بیٹے کو اسرار امام سپورت کیے سیدہ سجاد سے رخصت ہوئے مولا آئے بی بیوں کے خیمے میں اور بی بیوں سے سلام آخر کیا ایک ایک بی بی کا نام لے کے کہتے تھے رقیہ تم پر سلام زینب تم پر سلام لیلہ تم پر سلام امہ کی کنیس فضہ تم پر سلام ایک ایک بی بی کو سلام کر رہے ہیں اور ایک ایک بی بی کو زینب کبرہ کے حوالے کیا بی بی زینب کو مخاطب کر کے کہتے زینب میں نے سب کو تیرے حوالے کیا اور تجھے خدا کے حوالے کیا مولا نے امامہ اتارا امامہ ہاتھوں پہ رکھا اور مولا حسین کہتے بار الہا میرے غم میں ان بی بیوں کو سبار عطا کر دینا مولا بی بیوں سے رخصت ہوئے خیمے سے برامت ہوئے اب جب مولا خیمے سے باہر آئے ہیں نازدار تو ایک بار جب گھوڑے زلجنہ پہ سوار ہونا چاہتے ہیں اب کوئی نہیں جو حسین کا بازو پکر کے زلجنہ پہ سوار کر آئے اپنے جانساروں کو صدا دے رہے حسین کہا مسلم کہا زہر قین کہا پرائر اے میرے جانساروں جب تم مقتل کی طرف جاتے تھے تمہار مولا تمہیں سوار کراتا تھا اب تمہارا مولا مقتل کی طرف جا رہا ہے اور کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے اس صدا کو زینب قبرہ نے سنا بی بی باہر آئی آگے کہتی نہ گھبرا میرے ماں جائے ابھی بہن موجود ہے میں تمہیں سوار کراؤں گی ارے ناظرہ تھا کوئی شاہ کربلائی کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو مولا حسین کو بہن نے زلجنہ پہ سوار کر دیا مولا زلجنہ کو اوڑ لگاتے ہیں چاہتے ہیں کہ زلجنہ آگے بڑھے مگر زلجنہ آگے نہیں بڑھا مولا نے پھر زلجنہ کی طرف دیکھا زلجنہ کی آنکھوں سے آسو بہر تھے مولا نے کہا سب نے ساتھ چھوڑ دیا کیا تو بھی تھک گیا ہے کیا تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا ایک بار کی زلجنہ نے سر اپنا اپنی پہروں کی طرف الائیا اب جو مولا نے جھک دیکھا زلجنہ کی کانگوں سے سکینہ لپٹی ہوئی تھی ارے یہ وہ بیٹی ہے جسے مولا اپنے سینے پہ سلاتے تھے سکینہ زلجنہ کی باغوں سے لپٹی بھی کہہ رہی تھی اے زلجنہ میرے بابا کو نہ لے جا صبح سے جو گیا واپس نہیں آیا میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا مولا حسین زلجنہ سے اترے سکینہ کو آخوش میں لیا کہا میری بچی مجھے جانے دے کہا بابا جو صبح سے گیا کوئی پلٹ کے نہیں آیا بابا میں آپ کو کیسے جانے دوں چچا باز بھی گئے جو پلٹ کر نہیں آئے مولا حسین نے ایک بارگی اس بچی کو جو شب آشور رات بر کی جاگی ہوئی تھی جب باب کا سینہ ملا مولا نے چھاتی سے لگایا ایک بارگی سکینہ کو نیند آ گئی ایک لمحے کے لیے سکینہ کو نیند آئی ہے اب جو دوبارہ آکھیں کھلی تو کہتی بابا چاہیے بابا آپ نہیں روکوں گی مولا حسین نے پیار کیا اور پیار کر کے کہتے سکینہ ابھی تو روک رہی تھی اب کہہ رہی ہو بابا جائیے کہا بابا آپ کی سینے کو ترسی ہوئی تھی ایک بارگی جو آنکھ لگی میں نے خواب میں دادی فاطمہ زہرہ کو دیکھا دادی کہہ رہی تھی سکینہ میرے لال کا راستہ نہ نہ بابا میری دادی کہہ رہی تھی سکینہ راستہ نہ روک جائیے بابا میں آپ کا راستہ نہیں روک سکینہ خیمے میں گئی زہنب در خیمہ پہ مولا حسین زلجنہ پہ سوار روکے آگے بڑھے اب جو مولا لشکر عزید کے سامنے آئے وہ اتنے شقی تھے زبان کے نشتر برسانے لگے حسین اب لڑوگے اب تو تمہارا جوان بیٹا مارا گیا حسین اب لڑوگے اب تو تمہارا برابر کا بھائی مارا گیا حسین اب کیسے لڑوگے جیسے یہ نشتر برسانے شروع کیے مولا حسین سن رہے تھے خیمے سے جناب زینب کی آواز آئی بھائی ذرا ان شقی کو ماں کے دودھ کی تاثیر دکھا دو مولا حسین نے صرف قار نے ہم سے باہر نکالی اب جو مولا نے حملہ کیا اس طرح لشکر یزید بھاگا اور مولا حسین کہتے جاتے تھے حسین کے سینے میں کس کس کا غم تھا مولا کہتے جاتے تھے ظالم تم نے میرے علی اکبر کو مار دیا تم نے میرے عباس کو مار دیا تم نے میرے قاسم کے لاش پارا پارا کر دی مولا بڑھ بڑھ کے عملے کر رہے تھے لشکر یزید کفے کی دیواروں سے ٹکر آ رہا تھا لشکر یزید کفے کی دیواروں سے ٹکر آ رہا تھا ایک بار گی ماں بین زمین و آسمان صدا گونجی یا ایت اہن نفس المتمئن اے رجعی الہ رب کا راضی اے نفس متمئن پلٹ اپنے رب کی طرف اس طرح کی تُو خدا سے راضی تیرا خدا تجھ سے راضی اس آیت کا سننا تھا حسین مظلوم نے تلوار نیام میں رکھ لی خدا کے وعدے کو پورا کرنے کا وقت آ گیا خدا کی ندا آ گئی سور فجر کی آیتیں سنائی دے رہی مابین زمین و آسمان مولا نے تلوار نیام میں رکھ لی جیسے ہی تلوار نیام میں رکھی چاروں طرف سے بکرا ہوا لشکر سے مٹایا بیچ میں زہرہ کلال کوئی تیر مار رہا تھا کوئی نیزہ مار رہا تھا کوئی تلوار مار رہا تھا اور جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ پتھر مار رہا تھا آئے حسین مظلوم کا جسم چھل نہیں ہو گیا مولا گھوڑے پہ سوار نہ رہ سکے اب جو مولا زلجنہ سے گرتے ہیں تو جسم زمین سے متصل نہیں ہوا تیروں پہ مول لکھتا حسین ابن علی کا جسم عزدار لشکر یزید کی حمد نہیں ہو رہی تھی اتنا جلال تھا اتنی حیبت تھی مولا حسین کی کہ آپ قریب آنے کی حمد نہیں ہو رہی دیکھیں حسین زندہ ہے یا نہیں اکبار گی شمر ملعون کہتا ہے میں بتاتا ہوں حسین زندہ ہے یا نہیں اکبار گی صدا دی چلو خیموں کو لوٹے اس صدا کا سننا تھا مولا حسین جو تیروں سے چلی تھے کوہنیوں کے بل پہ مولا کرے ہوئے خبردار سل خیموں کی طرف نہ جانا خبردار خیموں کی طرف نہ جانا ابھی میں زندہ ہوں آئے ازدار شمر ملعون کند خنجر لے کے حسین مظلوم کی طرف بڑھا ازدار مولا کا سر سجدے میں پوشت پر شمر ہے اس منظر کو دیکھ رہے تھے کربلا کی زمین پر انبیاء موجود کربلا کی موجود تھی کربلا کی زمین پر رسول خدا موجود تھی زہرا موجود تھی علی موجود تھی ازدار جیسے ہی شمر پشت پہ سوار ہوا انبیاء نے کہا اب ہم سے نہ دیکھا جائے گا پلٹ گئے جن نات کہتے ہیں ہم سے نہیں دیکھا جائے گا پلٹے ملک کہتے ہیں ہم سے نہیں دیکھا جائے گا ملک پلٹے عرض کربلا پر ایک ماں بیٹھی تھی جو کہہ رہی تھی میں ہسین کو نہیں چھوڑ سکتی شیمر کونت خنجر سے بارہ مار کر کے سرے ہسین جدا کرتا ہے ماں پکار رہی تھی جبرائی صدا دے رہتے قاس سکتے لسے نو بیٹھ کربلا